سلیہ برامہ بند کرو سرہ برمہ بند کرو انساف کرو انساف کرو انساف کرو انساف کرو انساف کرو انساف کرو ہم ہمارے انساف کرو انساف کرو انساف کرو بند کرو سرہ برمہ بند کرو بند کرو سرہ برمہ بند کرو وی وان جس جس وی وان جس جس کوئی رسنوانس نہیں آ رہا ہے ادمنسٹریشن کے ایک طرف سے ایک ٹویٹ کر دیا انہوں نے اس میں بھی امبیوٹی تھی سٹرکٹ ایکشن لیں گے کس کے اگنس سے سٹرکٹ ایکشن لیں گے وہ بھی تو بتائیں ایٹلیس تو سنٹینس تو کمپلیٹ کرتے ہیں اور کل نیوز میں یہ بھی آیا کہ اگر ذرا ساوی سکرم ہوا تو سیدھا سکراب کر دیا جائیں گا آلتا بخاری کی جو نیوز آئی تھی تو سکراب کرنا کہاں کا سلیوشن ہے اور یہ جھوٹے وعدے کیے تھے ہم سے نیا کشمی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج تو ہم ساتھ دن سے سڑک پہ ہیں کسی کو فرق ہی نہیں پڑھ رہا کسی کو پرواہی نہیں اور جو جوب ہم نے اچھیو کی تھی دو سار کی محمد گھر کے ہم نے اچھیو دی وہ بھی ہم سے چھینی جا رہی یہ تو انویز انکوئری کر رہے ہیں مطلب اگر ایرگلرلی سپائی جا رہی ہے تو سیدھے سکراب کر دیں گے لب اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ یہ کلپرٹس کو شیرڈ کر رہے ہیں ان کے تو اپنے بندے پھر ہوں گے اس میں تب ہی جا کے ابھی انہوں نے جے کے پی ایسٹائی کا سکراب کر دیا ابھی تک کسی کو سامنے نہیں لایا گیا جو اس میں ملاوث ہے کسی کو سامنے نظر نے دیکھا ہی نہیں بس ان بچوں کے ساتھ نائم صافی کر دیں جنہوں نے میرٹ سے اپنے ہارڈ ورک سے کالیفائی کیا تھا اور آج ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے اب آپ چاہتے کیا ہیں ہم بس صحیح چاہتے ہیں کہ جو بھی ایرگلیرٹیز ہیں اگر ان کو لگتا ہے بس جن کے انڈ سے وہ ہوئی ہیں ان کو ڈونڈیں ان کو سزا دیں ہم نے محمد کی ہے ہم نے اپنے دو سال اپنی جان لگا دی ہے اس اقزام کے لئے ہمارے ساتھ نائم صافی نام کی شکریہ ہمیں ساتھ دن ہو گئے ہمیں پروٹسٹ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی جواب نہیں مجھ رہا ہے وہاں ایڈویشن سے صرف ایک ٹویٹ آیا ہے وہ بھی ایبی کی ایس ہے سامجھ ہی نہیں آ رہا ہوں گے کہنے کیا مطلب کیا ہے وہ ڈپلومیٹک ریپلائی جس کا ہم پہلے سے اس کا ہم یہ بور رہے تھے اس کا آنسر کرو پھر سے وہی گھما فراتے وہی بور رہے ہیں اور میں دوسری بات یہ بولنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو پارلے میں میں اسمبلی میں کہا تھا کہ پی جے پی والو نے کہ یہاں پر ہم نے 30,000 جوپس پروائیڈ دی ہے بولو کون سا 30,000 جوپس ادھر ہیں یہ سب جھوٹ بور رہے ہیں وہاں پر ہم تو یہاں پر سرکوپے پہتھے ہیں پہلے جے کے پی ایس آئی اب ایس آئی اور باقی سارے اگزام سکراب سکراب کہاں ہے وہ 30,000 جوپس ہمیں تو نہیں ہیں تو پھر ہم یہاں پر سرکوپے نہیں ہوتے اس وقت سب جھوٹ بور رہے ہیں الیکشن کے لئے 30,000 جوپس کچھ ہمیں جواب ہی نہیں دے رہے ہیں بورے سکراب پولیسی اب اگر نیٹ فار اگزام ہوا 2021 میں جب اس پہ فلٹر آؤٹ ہوا جب پرسو اگزام ہوا تھا نیٹ کا اس پہ فلٹر آؤٹ ہوا اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے 972 سلیکٹی سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سات دن ہمیں ہوگے اس بارش دوپ میں ہم یہاں پر بھوکے پڑے ہوئے ہیں پھر بھی ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے یہ طرح بی جے پی والوں نے کہ پتھر چھوڑو اور کلم اٹھاؤ کونسا یہ نعرہ ہے ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے پتھر چھوڑو کلم اٹھاؤ پھر ساڑک پہ بٹھاؤ اور یوز کو رولاؤ مقل اٹھاؤ میرزو ساتھ ہمارا ساتھا دین پروٹسٹ کا ہے ہم گورنمنٹ سے ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ سکراب سکراب گیم نہیں کھیلو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ہماری لسٹ میں کوئی بھی دانلی ہوئی ہے تو آپ ان کو باہر نکالیے لسٹ کو فیلٹر آؤد کیجئے اور جلد جلد اس پر پروسس کیجئے کل ایل جی صاحب نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ دوہزار انیس سے جین کے پابلک سیکٹر میں تیس ہزار نوکریاں جہاں کے یوت کو ملی ہیں کیا ہوا اس وعدہ کا ہماری نو سو بہتر کینڈیڈیٹس فائننس اکونڈ ایسٹنٹ کے ان کی نوکریاں چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سکراب سکراب گیم کب تک چلتا رہے گا